بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آسیا فیشن بلوگ کیسے آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے فرنڈز آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک بہت اچھی اور بہت ہی آسان سی بیوٹی ٹپ جو کہ آپ کی سکین کو گلو دے گی نہ صرف گلو دے گی بلکہ آپ کی سکین کو اکدم سے ٹائٹ اور جھوڑیاں اور رنکلز جو ہیں وہ ختم کرے گی اور اگر آپ اس کا ریگولر استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکین اکدم گلو کرے گی اور ٹائٹ رہے گی اور آپ بہت اچھا فیل کریں گے اور وائٹ بھی ہو جائے گی سکین فرنڈزز سے پہلے کہ میں بیوٹی ٹپ شروع کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینلے کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور اگر نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ساتھ ہی آر نوٹیفکشن کو بھی ضرور ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ایزیلی مل سکیں تو فرنڈز آج کی ٹپ شروع کرتے ہیں اس میں ہمیں جو انگریڈر استعمال کرنے ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں ہمیں چاہیے ہوگا ایک انڈا اور چینی ایک اور شگر فرنڈز جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس میں چاہیے ہوگا انڈا اور چینی تو فرنڈز اس میں ہمیں انڈے کی صرف سفیدی چاہیے ہوگی زردی نہیں چاہیے بلکہ وہ بلکل بھی اس میں شامل نہیں ہونے دینی اور آپ نے دھیان سے انڈے کو توڑ کے اس میں سے سفیدی نکال لینی ہے اس میں ہم ڈالیں گے دو چمر چینی اور ایک بات فرنڈز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کو آپ نے پلاسٹک کے بول میں نہیں بنانا کانچ کے بول میں بنانا ہے اور اس کو ہم ایسے اچھے سے بیٹ کرنا شروع کر دیں گے پھرنڈز اس میں کافی ٹائم لگے گا اس کو ایسے بیٹ کرتے رہیں گے پھوک کی مدد سے آپ نے کرنا ہے چمچ کی مدد سے نہیں کرنا اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا میں آپ کو یہ کر کے پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز جب اس کو ایسے کرتے رہنا ہے آپ نے بیٹ اور جب یہ اس شکر میں آ جائے یہ ریکھیں یہ پھوم کی صورت میں یہ ریکھیں جب اس صورت میں آ جائے تو پھر آپ نے اس کو اپنے فیس پہ ہاتھوں پہ پیروں پہ آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اس کو آپ نے جب تک اس شکر میں نہا ہے آپ نے اس کو بیٹ کرتے رہنا ہے آپ نے اس کو ایسے یہ دیکھیں یہ ایسے جہاں کی فوم کی شکر میں ہو جائے گی تب آپ نے اس کو ایسے اپنے فیس پہ ہاتھوں پہ پیروں پہ اس کو اپلائے کرنا ہے ایسے یہ بہت اچھی ٹیپ ہے جن کے ایج میریکل ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی ٹیپ ہے ان کو تو چاہیے کہ ہفتے میں دو تین دفعہ اس کو یوز کریں تو ان کے فیس پہ جو جو جنیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور سکن ایک دم ٹائٹ اور فریش ہو جائے گی اور اس کا اگر آپ ریگلر یوز رکھیں گے تو آپ کی فیس پہ جنیاں نہیں آئیں گے اس سے اس کو لگا کے آپ نے بیس میرر تک آپ نے اس کو ایسے چھوڑ دینا ہے بیس میرر کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے پھر اس کو کیسے ریموو کرنا ہے یہ دیکھیں فرین بیس میرر کے بعد جب یہ اس طرح خوشک اس طرح ہو جائے 20 میرر کے بعد یہ خوشک ہو جائے گا تب آپ نے اس کو اس کو ایسے یہ دیکھیں یہ خوشک ہو گیا اب آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے ایسے اس کو ایک سے دو میرر تک آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اس کا مساج کرنا ہے اچھے سے کرنا ہے بہت اچھی ٹی پہ جو میری فرینڈز جو میری فرینڈز ایجڈ ہیں تھوڑی ان کے لیے یہ بہت اچھی ٹی پہ ہے اور جو ینگ ہیں گرلز ہیں ان کے لیے بھی اسے سکین گلو کرنے لگ جائے گی اور وائٹ بھی ہو جائے گی سکین سکین کا وائٹ ہونا اتنا ضروری نہیں ہوتا میرے خیال میں سکین اگر گلو کرے تو زیادہ خوبصورت لگے گی ایک سے دو میرے تک ایسے آپ نے اس کو رب کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ خوشک ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی لگا سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے میرے ہاتھ پہ جو ڈرڈ سکین تھی اور جو دول مٹی تھی وہ ساری نکر لی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس پر لگایا تھا ماسک اس کا کلر چینج ہو گیا اب بینز سٹوری دیر اور پھر ایک سے دو منٹ تک آپ نے اس کو ضرور ایسے رب کرنا ہے تاکہ اچھی سی آپ کی فائن ہو جائے سکینج یہ بہت اچھی ٹپ ہے آپ اپنے جاریٹیپ کے ساتھ اور اپنی فرینز کے ساتھ سب کے ساتھ ضرور شیئر کریں مجھے مجھے کامیٹس میں بتائیے کیسا رہا آپ کا تجربہ آپ اس کن کو کتنی سوٹ کیا ہے یہ والی ٹپ مجھے ایک سے دو منٹ ہو گئے اب اس کو آپ نیم گرم پانی یا تازے پانی سے پانی سے تازے پانی سے آپ نے ہینڈ واش کرنا ہے میں ابھی آپ کو واش کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرینز میں نے آپ کو واش کر لیا ہے دیکھیں کہ میری سکین کتنی گلو کر رہی ہے اب میری سکین کتنی ٹائٹ ہو گئی ہے اور کتنا میں اچھا فیل کر رہی ہوں یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی نہ دکھا سکتی ہوں لیکن میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں اس کی نکدم ٹائٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں وائٹ ہو گئی ہے گلو کر رہی ہے یہ دیکھیں کتنا واضح فرق ہے دونوں ہاتھوں میں تو فرینز آپ اس کو ضرور ٹائے ہیجے گا اور پھر مجھے کومنٹس میں بتائیے گا مجھے کومنٹس میں انتظار رہتا ہے آپ کے کومنٹس کا تو مجھے ضرور بتائیے گا فرینز اور آپ نے یہ والی ٹیپ اپنی فرینز سے اپنے ریلٹیو میں ضرور شیئر کرنی ہے سب سے بہت اچھی ٹیپ ہے اور آپ اس کو خود بھی ہفتے میں دو دفعہ تو بہت آپ اچھا فیل کریں گے اور آپ اس کن اکدم گلو کرے گی اور سب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا لگا رہی ہو آج کل تو فرینز بہت شکریہ 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 اللہ حافظ شکریہ شکریہ